اسلام علیکم میں آپ کو بتاؤں گی خواتین کے لیے ٹریٹنس سے بچاؤ کہ کیسے ویکسین کروائی جائے اس کی کیا حدیعتیں تو آئیے بات کرتے ہیں کہ ٹریٹنس خنناک کی یہ دو ٹھیک ہے ماں اور نومالود یعنی کی جو نئی پدیش ہوتی ہے بچہ اور دونوں کو ٹریٹنس اور خنناک کی خطرناک بیماری سے بچاتے ہیں اگر آپ پندرہ سے انچانس سال کی عمر کی خواتین ہیں تو آپ ٹریٹنس اور خنناک کے بیماری کے پانچ حفاظ تیٹی کے لگوا سکتی ہیں اور اس کے مطابق مکمل کروا سکتی ہیں اگر آپ حمل کے دوران دو انجیکشن لگوا رہی ہیں تو بچی کی پیدائش سے کم کم پندرہ دن پہلے لگوائیں دو انجیکشنوں کے درمیان کم سکم ایک ماہ کا وقفہ ہونا لازمی ہے حمل کے دوران دو انجیکشنوں کا کورس مکمل ہونے کے بعد پھر آپ حمل کا انتظار نہیں نہ کریں بغیر حمل کے شیڈول کے مطابق جو کہ کورس ہے حفاظ تیٹیوں کا اس کے مطابق آپ کورس مکمل کروا سکتی ہیں پانچ انجیکشنوں کا کورس مکمل ہونے کے بعد آپ کبھی بھی حاملہ ہوں پریگنٹ ہوں تو آپ دوبارہ ویکسین نہ لگوائیں کیونکہ پانچ کورس مکمل ہونے کے بعد انسان بیس سال تک ٹریٹنس اور خنناک کی بیماری سے محفوظ ہے اس کے ساتھ میں ایک اور بات کرتی ہو جاؤں کہ گھیر شادی شدہ یعنی کہ پندرہ سے انچانس سال تک کی گھیر شادی شدہ لڑکیاں ان کو بھی یہ ویکسین کروائیں تاکہ وہ آنے والے دنوں میں اپنی زندگی میں آگے خنناک اور ٹریٹنس کی بیماری سے بچ سکیں اور پندرہ سے انچانس سال تک کی گھیر شادی شدہ جو باتیاں ہیں ان کو بھی اسی شیڈول کے مطابق ایسے ہی ویکسین لگوائیں ایسے ہی لگے گی تب تک اللہ حافظ باقی کی معلومات میں آپ کو دوں گی اگلی ویڈیو میں موسیقی